آج کے سب ہی مکھے سمچار لکھا ہیں صرف آپ لے چلی فاورت خبر شروع کرتے ہیں انسی پر چینل کو سبسکرائب نہ کیا اور فاورت چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کا تو شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر راجستان میں سیاسی بسات بچھانے میں لگی بھاجپا کو اپنے ہی ایک سہیوگی سے چنوٹی مل رہی ہے یہ سہیوگی ہے جننائک جنتہ پارٹی جس کے ساتھ بھاجپا نے ہڑیانہ میں سرکار بنا رکھی ہے ستروں کا دعویٰ ہے کہ دوشیند کی سیاسی محتوک کانچھائے رائستان میں بھاجپا کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جیجیپی رائستان میں تیس سے پینتیس ویدھان سبح سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے بیہار کی طرح رائستان کی اشوگ گہلو سرکار بھی پردیس میں جاتی کا جنگنہ کروائے گی کانگریس کور کمیٹی کی بیٹھک کے بعد مکھ منتری اشوگ گہلو نے کہا ہے بیہار کی طرح رائستان میں بھی جاتی کا جنگنہ ہوگی آپ کو بتا دے کہ مکھ منتری نے کہا ہے کہ اس میں سبھی جاتیوں کی لوگوں کو برابری کا ادھکار مل سکے گا شکروعار سام جائپور میں کانگریس کور کمیٹی کی بیٹھک ہوئی اسی بیٹھک کے بعد مکھ منتری نے ایسا کہا ہے اصلی نسی پی کون ہے اس کو لے کر لڑائی تیج ہو گئی ہے کیا شرط پوار نسی پی کے پرمخ ہے یا پارٹی ان کے بھتیجے عجید پوار کی ہے اس کو لے کر چناؤ آیوگ میں کئی گھنٹوں تک سنوائی چلی نرواجن آیوگ نے شکروار کو راشتبادی کانگریس پارٹی کے نام اور چناؤ چن پر دعویٰ کر رہے شرط پوار اور عجید پوار کے نیتری طوالے دونوں گھٹوں سے ان کا پکچ جانا آپ کو بتا دے کہ انسی پی کے سنستاپک شرط پوار نرواجن آیوگ دوارہ دونوں گھٹوں کی ہوئی سنوائی کے دوران اپس تھے آیوگ نے آگے نو اکٹوبر کو کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس نیتر راوکل گاندی نے اس مہینے کے شروعات میں اپنے گھر میں ایک نئے صدست کا سواگت کیا جس کا نام راوکل گاندی نے نوری رکھا ہے نوری کو راوکل گاندی نے اپنی ماں سونیا گاندی کو توفے میں دیا ہے اب راوکل گاندی کے ان نئے مہمان کے نام پر مسلم نیتاؤں کو آپتی ہے آپ کو بتا دے کہ اپنے پالتو جانور کا نام نوری رکھنے کے لیے سوٹی نویسی کی پارٹی اے آئی امائیم کے نیتا نے راوکل گاندی کے لچنا کی ہے امائیم نیتا محمد فرحان نے کہا ہے کہ راوکل گاندی کا ایسا کرنا مسلم سمودائی کی مہلاؤں کا اپمان کرنا ہے مہراش سپا کے پردیس ادھکچ ابو آزمی کی مشکلیں بڑھ گئی ہے ایک طرف لغتار دوسری دن آئیکر کی چھاپے ماری جاری رہی تو دوسری طرف ان کی بینامی سمپتیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے سوٹروک انوسار آئیکر ادھکاریوں نے لفنوں میں ان کے ایک قریبی سے پستاج کی ہے کہ اندگرہ منتی امیشہ شنیوار سات اکٹوبر کو دہرہ دن پہنچ رہے ہیں وہ تین بیٹھکوں میں حصہ لیں گے لوگ سبا چناؤں دوہزہ چوبیس سے پہلے بھاچپا کی بیٹھک کو کافی اہم مانا جا رہا ہے راجنیتک ستروں کی بات مانے تو عام چناؤں سے پہلے کیندر منتری امیشہ بھاچپا کارکرتاؤں کو جیت کا گروہ منتر بھی دیں گے ویش یو پی کے چرچت مسلم چہرہ مانے جانے والے عمران مسعود ایک بار پھر سے پلٹی مانے جا رہے ہیں بسپا سے نشکاشت عمران مسعود سات اکٹوبر کو کانگریس میں شامل ہو سکتے ہیں کانگریس میں شامل ہونے سے پہلے ہی عمران مسعود نے پارٹی کا گنگان کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دے کانگریس میں واپسی سے پہلے سہرنپور میں عمران مسعود نے کہا ہے کہ موجودہ حالت میں کانگریس نیتا راوخل گاندی نے بھارت جورو یاترہ کی اس کے بعد پریورتن کا یک شروع ہوا بیہار میں جاتیہ گنہ کے آنکریں جاری ہونے کے بعد سے سیاسی گھمسان مچا ہوا ہے وپکش لگاتار نتیز سرکار پر جاتیہ گنہ کے آنکروں میں حیرہ فیری کرنے کا عاروپ لگا رہا ہے اس بیچ اسعودین اویسی کی پارٹی ایمائیم نے آرکچن کے کوٹے میں علب سنکھکو کے لیے الگ سے آرکچن کا کوٹہ تیہ کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دے کہ ایمائیم کے پردیس عدد اخترال ایمان نے کہا ہے کہ کیرل کرناٹک تمیلناڑو کے طرز پر بیہار میں بھی ایسا کیا جانا چاہیے شکروعہ کو پردیس دفتر میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے اخترال ایمان نے کہا ہے کہ جاتی ادھارت گنہ میں مسلموں کی سنکھیا گھٹانے کی ساجس کی گئی ہے سماجوادی پارٹی کے ادھر اخلیش عادب نے گروعہ کو بی جے پی اور کینر کی مودی سرکار پر جم کر نشانہ سادہ ہے اخلیش عادب نے کہا ہے کہ بی جے پی نے راشت کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس نے سیماؤں کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس سرکار نے چین کی فوج کو ہمارے دیش میں کہاں لاکر بیٹھا دیا ہے اگر بی جے پی پھر سے ستہ میں آئی تو لڈاک کے پینگونگ لکھ کو دیکھنے کیلئے بھی چین سے ویجا لینا ہوگا بھارتی انتہ پارٹی نے گروعہ کو راوکل گاندھی کو دشانن کے روپ میں درشاتے ہوئے ایک تصویر ساجہ کی اور انہیں نئی یک کا راون قرار دیا جس پر کانگریس نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس کے پورا دھکچ کے خلاف ہنسہ بھرکانے کا پڑیاس ہے لیکن وہ اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں سنجائے سنگھ کی گرفتاری پر آم آدین پارٹی کو ادھف سینہ کا سمرتن ملا ہے مہارا سرکار کے پور منطری آدیت یا تھاکرے نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے یا سچ بولتا ہے اسے یہ لوگ جیل میں ڈال دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بیتے چوبیس گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے پترکاروں کے موبائل جبت کر لیے گئے اور انہیں گرفتار کر کے لے گئے اس کے علاوہ نیتاؤں کو بھی الوچنا کے لیے گرفتار کیا جا رہا ہے دلنے میں کتھت شراب گھوٹالے میں لگے آروپوں کی وجہ سے جیل میں بند پر اپ مکمتری منی ششودیا کو جمانت کے لیے اور ادھک انتظار کرنا پڑے گا سپریم کورٹ نے گروار کو لمبی سنوائی کے بعد اسے بارہ اکٹوبر تک کے لیے ٹال دیا ہے بارہ اکٹوبر کو آگے کی بحث ہوگی اور تب ہی یہ تیہ ہوگا کہ منی ششودیا کو جمانت ملے گی یا ابھی انہیں تیہار میں ہی رہنا ہوگا حالانکہ سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے ایڈی سے کئی سوال کیے جن کو سن کر آمادی پارٹی راحت محسوس کر رہی ہے گیان واپی کا سرویکشن کر رہی اے ایسائی کی ٹیپ کو گروار کو ایک بار پھر ریپورٹ داخل کرنے کی محلت مل گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اے ایسائی نے سروے پورا کرنے کے لیے چار ہفتے کا سمیں مانگا تھا اسے عدلتیں منصور کر لیا اور چار ہفتے کا سمیں دے دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اے ایسائی کو چھے اکٹوبر یعنی شکروار کو ریپورٹ داخل کرنے کا آدیش کورٹ نے دیا تھا اس سے پہلے دو بار سرویکشن کا سمیں بڑھایا جا چکا ہے بیہار کے مکمین نتیش کمار کے انڈیا میں شامل ہونے کے اٹکلو پر ایک بار پھر سے بی جے پی نے پورن ویرام لگا دیا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے راشتری ادھک جے پی نڈا نے صاف کہہ دیا ہے کہ دو ہسار پچیس میں اپنے کندھی کو مجبوط کر بی جے پی کی سرکار بنائیں بیہار بھاچپا کے بھشم پتامہ کہے جانے والے کلاش پتی مشر کی سووی جنتی سمہاروں میں بدوار کو باپو سبھاگر میں آئیو جیت بھاچپا ادھکش نے یہ باتیں کہی پردھام انتی نین مودین گروار کو مدد پردیس کے جبلپور میں ایک جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کانگریس پر تگرہ حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ سے پہلے آئے دن کانگریس کا بھشتچار سرکھیا بنتا تھا کانگریس کے نیتا کیول اپنی تیجوریاں بھڑنے میں لگے تھے سرکار بننے کے بعد ہم نے گیارہ کرو لوگوں کو ایسے نام ہٹائے جو بینہ جنم لیے ہی غریبوں کا پیسہ کھا رہے تھے کانگریس کے لوگ مجھ پر اس لیے غصہ کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان کا کمیشن بند کر دیا ہے کیرل ہائی کورڈ دوارہ ہتیا کے پڑھیاس کے ایک معاملے میں ان سی پی نیتا محمد فیجل کی دوشیز صدی کو نلمبت کرنے سے انکار کے بعد بدوار کو انہیں لوگ سبھا کے سدستیتہ سے آئیوگ گھوشت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ لوگ سبھا سچے والے دوارہ جاری ایک بولیٹیر میں محمد فیجل کی صدستیتہ رد کی بات کا ذکر ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دوسری بار ہے جب فیجل کو لوگ سبھا سدست کے روپ میں آئیوگ گھوشت کیا گیا ہے تیلنگانہ میں ہونے والے بدھان سبھا چنو کو لے کر بھارتی انتہ پارٹی پوری طرح سے کمرکستی نظر آ رہی ہے بی جے پی بھارت راسمیتی کے چیف کے چند شکھر راؤ اور ان کے پریوار والوں کے خلاف اپنے ٹاپ لیڈرز کو اتار سکتی ہے دراصل بھاچپا بیارس کے ساتھ پارٹی کے مون سمجھوتی سے جڑی لوگوں کی دھارنا کو بدلنا چاہتی ہے سکیم میں لینوگ جیل پر بادل فٹنے سے تیشتہ ندی میں اچانک بار آنے سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تیس سے نکڑے میں سمیت ایک سو تیس لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں ادھیکاریوں نے بتایا کہ تین لوگ اتری بنگال میں بہ گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چنگ تھانگ باندھ سے پانی چھوڑے جانے کے کارن استیتی اور بگر گئی بارمنگلوار دیر رات قریب ڈیر بجے آئی انڈیا ٹی وی اور سین ایکس کے سروے میں سامنے آیا ہے کہ دیش کا 52 فیصیدی مسلمان کانگریس سانسد راو پل گاندھی کو اگلا پردھان منطری دیکھنا چاہتا ہے وہیں صرف تین فیصیدی مسلم چاہتے ہیں کہ پی ام نرید موڈی 2024 کے لوگ سبا چنوں کے بعد پردھان منطری بنے اس کے علاوہ آٹھ فیصیدی مسلموں نے ممتاب نرجی کو ورد دیا جبکہ چھے فیصیدی نے بیہار کے مکمن نتیش کمار کو چنا ہے